مقرر کی جاتی ہے تاریخ بھی دے دی جاتے ہیں اور پھر یہ دروس سے کیا دیکھتے ہیں دیکھیں اوورال جو کیس ہے الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلامباد ہائی پورٹ کے اندر اور اس کے اوپر ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا اور ہم نے اس کے اندر صدا کی تھی کہ اگر آپ ڈیسائیڈ نہیں کرے درخواست واپس دے دیں تو یہ جو ٹرائل چلا ہے یہ جو کمپلینٹ چلی ہے یہ تو اس فیصلے کے اوپر اگر جو فیصلے کو ہم نے چیلنج کیا تھا اس کے اوپر اگر پٹیشن کے اوپر فیصلہ آ جاتا تو یہ سارا ٹرائل ہی نہ ہوتا اور اگر یہ منٹینبلٹی کے حوالے سے کوئسچن ہمارا جو قانون کے مطابق سن لیا جاتا تو یہ سزاہ کبھی نہ ہوتی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر درمیان میں گواہوں کو پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ان کو ڈیفینس کا موقع دیا جاتا سٹیٹمنٹ بھی بندوق کی نوک کے اوپر ان سے لی گئی جبکہ انہوں نے بار بار صدا کی کہ مجھے مکمل تیاری کا ٹائم دیا جائے گواہ اگر ایک ریجکٹ کرتے ہیں تو دوسرے گواہوں کا تو موقع دینا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں گواہ آپ ایک نئی لسٹے دیں جس میں فار اگزیمپل ہم نے دیئے تھے آگے سرکاری گواہ ہم نے دینا تھے تو ہم نے لسٹ بقاعدہ دینی تھی تو جب ایک موقع ہی نہیں دیا گیا اس کیس کے اندر تو اس کیس کی جو آرڈر ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے فیصلے کی کوئی ویلیو نہیں ہے جس وقت یہ سونا جائے گا انشاءاللہ خان صاحب کی سزا تو سسپینڈ ہوگی اور جو اپیل ہے وہ بھی ان کی اکسیپٹ ہوگی حامر فاروق صاحب کے کنڈکٹو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ تو ان پر بھی ادب اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں تو جب تک یہ فیصل نہیں دیں گے تب تک آپ سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکتے ہیں کیا ہے کانون میں کیا آپشن بھی چاہیے آپ لوگوں کے بعد کس طرح سے جی حامر فاروق صاحب آپ ادب اعتماد کر چکے ہیں جب تک یہ کیس نہیں رپٹاتے تب تک آپ سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکتے جس طرح آج لیتیف خوستان نے کہا کہ آپ خلاف فیصل دیں گے ہم تاکہ سپریم کورٹ جا سکیں دیکھیں اس فیصلے کو تو چیلنج تب کیا جائے گا جب فیصلہ آئے گا دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر ادب اعتماد کے حوالے سے ہم نے درخواست دی تھی وہ خارج ہوئی تھی ہم کو سنے بغیر اس کو ہم نے چیلنج نہیں کیا وہ بھی کیا جا سکتا تھا لیکن کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں اس وقت کہ خان صاحب جلدی سے باہر آئے ہیں بجائے یہ کہ ہم اس چکر میں پڑے رہے ہیں کہ وہ کورٹ سنے یا یہ کورٹ سنے وہ ڈیسیجن دیتے دیتے ان درخواستوں کے اوپر ٹائم لگ جائے گا آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہم اس چیز کے اوپر پوش نہیں کہا رہے تھے کہ وہ غلاب ملے یا نہ ملے ہم یہ کہا رہے تھے کہ خان صاحب کی زمانت ہو جب زمانت ہو جائے گی تو ملاقات کی تو پھر ضرورت ہی نہیں رہے گی اچھا نیم صاحب آخری سوال یہ لیجئے گا قانون کے مطابق جسٹس آمیر فاروق کے پاس کتنا اختیار ہے کہ اس کیس کو کتنا لمبا لے کے جاسے قانون کے مطابق تو جو آپ کے سامنے پہلے نظیریں ہیں جو فیصلے ہیں یہ جس دن سماعت کے لیے فکس ہوا تھا دوسرے تیسرے دن نہیں اس کا فیصلہ دے دی جانا چاہیے تھا لیکن اب وہ دو مہینے کی ڈیٹ دے دیں ٹھیک ہے تو ان کے پاس اختیار ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن ایسا پہلے کبھی ممکن نہیں ہوا اور جس طرح کی صورتحال ہے کہ جس طرح سے کیس کے اندر خان صاحب کی گرفتاری کی گئی یا جو کیس بنایا گیا کیس کے اندر جان نہیں ہے تو جب کیس ہے ہی اس طرح سے بنا ہوا اور ایک انٹرنیشنل لیڈر جس کو آپ نے اندر ایک ایسے بے گناہ کیس کے اندر رکھا ہوئے تو وہ ساری چیزیں اگر ملا کے دیکھی جائیں تو یہ ایک گھنٹے کے اندر بھی ایک گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے تھا اور فوراں اس کی اوپر فیصلہ آنا چاہیے تھا اس حوالے سے چیف صاحب